السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہاں سب امید کتے ہاں سب ہی خیرے سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ناہم کلاس ریاضی اسکیم دوہزار چوبیس شیئر کریں گے نیو پیپر پیٹرن دوہزار چوبیس کے مطابق یہ ناہم کلاس کی میت کی پیرنگ اسکیم بنائی گئی ہے انشاءاللہ اگر آپ اس پیرنگ سکیم کے ذریعے سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے نمبر آ جائیں گے سٹوڈنٹس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو سکیم کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو بغیر وقت ضائع کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سٹوڈنٹس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی یہاں پر سٹوڈنٹ دیکھیں یہ پنجاب کے تمام بارڈز کے لیے ٹھیک ہے تو نائنٹھ کلاس میتھمیٹکس ایس ایلو یعنی کنسپچول بیس پہ یہ اس پیم تیار کی گئی ہے اور یہ دوہزار چوبیس کے لیے تیار کی گئی ہے سٹوڈنٹس ویڈیو سکیپ نہیں کرنی آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھتے رہیں تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے دیکھے سمجھاتے رہے بات ملٹیپل چوئس کوسچن میں چیپٹر نمبر وان سے لے کر چیپٹر نمبر ٹویلو تک آپ لوگوں کو وان وان ایم سی کیوز آئیں گے چھیک ہے سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ چیپٹر نمبر تھرٹین تیرہ اور چودہ چودہ میں سے ایک آئے گا اور پندرہ اور سولہ ستار میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا یعنی تمام چیپٹر میں سے تقریب آنے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا اور چیپٹر نمبر تیرہ اور پندرہ ان دونوں چیپٹر میں سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا سٹوڈنٹس تو اس کے علاوہ سٹوڈنٹس یہاں پر شورٹ کوشن پر آپ تھوڑی توجہ دیجئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی چینجز آئی ہیں واقعی میں question number two جو ہوتا ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس میں سے نو میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے کوشن کرنا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اب چیپٹر نمبر one سے جو شورٹ کوشن آئے گا وہ ایک شورٹ کوشن آئے گا اور چیپٹر نمبر two میں سے جو وہ دو شورٹ کوشن آئے گا اور چیپٹر نمبر three میں سے دو شورٹ کوشن اور چیپٹر نمبر four میں سے بھی دو اور چیپٹر نمبر five میں سے بھی دو سٹوڈنٹس اس طرح آپ لوگوں کے یہ بن جائیں گے نائنٹھ کوشن جس میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے کرنے ہیں اور question number three پہ آجیں آپ دیکھتے ہیں question number three میں آپ لوگ چیپٹر نمبر six میں سے ایک شورٹ کوشن آئے گا چیپٹر نمبر seven اور eight میں سے دو دو شورٹ کوشن آئے گا اور چیپٹر نمبر nine میں سے بھی دو جبکہ 10 اور 11 چیپٹر میں سے بھی ایک شورٹ کوشن آئے گا تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے تیاری کرنے ہیں آپ لاسٹ والا جو اسپورٹ جو دیجئے گا یہ question number four چیپٹر نمبر 17 چیپٹر نمبر 16 چیپٹر نمبر 15 میں سے دو دو شورٹ کوشن شورٹ کوشن نہیں ہوتے students ان کے لئے ڈیفائن ہی ہوتی ہیں جو ہمارے چینل پر آلرہی موجود ہیں آپ لوگ ادھر سے بھی تیاری کر سکتے ہیں اور چیپٹر نمبر 12 13 اور 14 میں سے آپ لوگوں کا ایک ایک شورٹ کوشن آئے گا students اب long question کی طرف چلتے ہیں students long question یہاں پر تھوڑا دیکھیں گا اس کے علاوہ نیچے آپ لوگوں کو کچھ اور بھی چیز ہے سمجھانے کے لئے تو وہ بھی پوری ویڈیو دیکھیں students اب question number 5 ہوتا ہے students اس میں سے question part a اور part b ہوتے ہیں اب part a جو ہوگا students وہ چیپٹر نمبر 1 میں سے ہوگا اور دو ایکسرسائزیں بنتے ہیں اس کی وہ ایکسرسائزیں جو ہیں 5.1 اور 5.6 ہیں students اور اس کے علاوہ 2 part بنے گا وہ بنے گا 2 اشارہ 4 اور 2 اشارہ 6 میں سے students اور یہ پانچ با question complete ہو جائے گا اس کے علاوہ اور چھٹا question جو بنے گا وہ آپ لوگوں کا chapter number 3 میں سے بنے گا اور یہ 3 اشارہ 3.4 میں سے بنے گا students اور اس کے علاوہ جو چوتھے chapter سے آپ لوگوں کا question بنے گا students وہ ایک بار بیو کا ہوگا اور ان کی جو ایکسرسائزیں ہیں وہ ہیں 4.2 اور 4.4 اور یہ بہت important students اس کے علاوہ question number 7 میں سے part a 5.2 میں سے part 1 اور 6.1 اور 6.2 میں سے part b students باقی chapter number 7 میں سے question جو question وہ part a 7.1 سے اور part b ہوگا سترہ اشارہ دو سے students باقی theorem کوئی بھی آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں یا بارویں chapter کے theorem کر لیں آپ لوگوں کو جو آسان لگیں students theorem already ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دو تین theorem کر لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا پورا پیپر ہو جائے گا students یہ یہ تھی ninth class math fairing سکیم جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کہتے آئیں ویڈیو ہماری آپ کے ساتھ ساندھ آئے ہوگی تو کسی قسم کا بہتر کوئی مسئلہ ہے تو آپ رومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سے خیال رکھے گا جزاک اللہ ہو